حضرت سوال کروں گا آپ سے وہ یہ کہ کسی نے یہ پوچھا کہ کوئی لیکچر انہوں نے سنا اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اپنے جو اولاد ہیں ان سے سب سے اوپر آسمانوں میں ہی ان سے ملقات کروا دی جتنے دنیا کے انسان ہیں ان سے ان کی ملقات کروا دی جنریشنز کی اور سورہ بقرہ میں کہیں اس کا شاید ذکر ہے تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی ملقات ہم سب سے کروائی بھی ہمارے نام بھی ان کو بتائیں بھی کیا یہ بات صحیح ہے ماشاء اچھا سوال کیا آپ نے یہ بھی خوب میں لیکچر اور جا کر سنتے ہیں ویریفیکیشن مجھ سے لیتے ہیں بجائے اس کی انہی مقرر سے آپ ویریفیکیشن لیں لیکن ویریفیکیشن مجھ سے کرتے ہیں ہاں بلکل درستہ ایسا ہی ہے کیونکہ قرآن کریم میں اس وی بقرہی میں فرمی اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کے چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے اس میں ہمارے بھی نام شامل ہیں دنیا کی ہر چیز جو بھی استعمال میں آتی ہے ان کے نام شامل ہیں اسی کا تو مقابلہ ہے آدم علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ ہوا تھا ملائکہ کو نام سکھائے ان کو یاد نہیں ہوئے آدم علیہ السلام کو سکھا ان کو یاد ہو گئے اور وہ جب مناظرہ ہوا اس میں آدم علیہ السلام نے فرفر سنا دیئے تو بلکل جائے آدم علیہ السلام کی بلکل ملقات ہوئی اور سب کے نام ان کو یاد ہوئے دنیا کی ہر چیز جو دنیا میں استعمال ہونے والی تھی قیامت تک ان سب کے نام آپ کو جائے یاد کرائے گئے بتائے گئے تو بلکل ایسا ہے اور قرآن کریم میں آیات موجود ہیں باقی یہ کہ باقی روایات تشریعات کے زمن میں یہ بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی سب سے ملقات اور سب کے نام ان کو بتائے گئے اب تصدیق ہوئی بات آپ نے تصدیق کر دی تو کنفرم ہو گیا مامزا بہت شکریہ